نمشکار اور شل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں نے بنایا ہے سویا پین کے کباب سویا پین، سویا وڑیا، سویا چنگز کے ہلدی کباب جو کہ میں نے شلو فرائی کیے ہیں اس کے لئے ہمیں لینا ہے تھوڑی سی چنہ دال ایک کٹوری چنہ دال، ایک کٹوری سویا پین آپ لے لیجئے گا یہ رہا گرم مسالہ، زیرہ دھنیا مسالہ، جنجھ گالک پیسٹ میں نے تھوڑی سی کھڑے مسالے لیے ہیں جیسے کہ سینمن، بیلیف اور الائچی اور تھوڑا سا پیاز اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے چنہ دال کو آپ کو پکو کے رکھنا ہے 6-7 گھنٹے تک اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے پریشر ککر میں سیم وے ہمیں سویا چنگز کو دھونا ہے اور پانی نیچوڑ کے رکھنا ہے اس کے بعد سیم وے ککر میں ڈالنا ہے ہمیں سب چیزوں کو پریشر ککر کرنا ہے without any oil تو چنہ دال اور سویا بین یعنی سویا چنگز کو میں نے ڈال دیا پریشر ککر میں ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں کھڑے مسالے جیسے کہ الائچی ہوا لاؤں اور دالچینی اور بیلیف اور میں ڈال رہی ہوں مسالوں کو ابھی میں ڈال رہی ہوں پیاز جس کے میں نے بڑے بڑے چنگ کیا تھے پیاز کو میں نے باریک نہیں کہتا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہمیں کرنا ہے پریشر کک نمک اور ہلتی ڈالیے گا سوائد انسار اس کے بار باری آتی ہے پانی ڈالنے کی پانی آپ کو بہت ہی کم ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ پانی زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ پک جائے گی جو کہ آپ کے کباب نہیں بن پائیں گے تو پانی میں نے ڈال دیا ہے بہت ہی کم اور اس کو میں پکاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ تک فلیم آپ کو رکھنا ہے میڈیم اینڈ لو یعنی کی پانچ سے سات منٹ تک آپ اس کو پکائیے میڈیم فلیم میں اس کے بعد آپ اپنے فلیم کر لیجئے لو اور پکائیے پندرہ منٹ تک کھکر کے پریشر کو آپ کو خود ریلیز ہونے دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابلے ہوئے سویاں بین اور چنہ دال تو آپ نے دیکھی ہوگی کنسسٹنسی کیسی ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پک چکی ہے تو اس کو سیدھا ہم لوگ ڈالیں گے میکشور گرائنڈر میں اور اچھے سے بلین کر لیں گے سینیمن سٹک کو اور تیج پتوں کو آپ باہر نکال دیجئے گا بلین کرنے سے پہلے اور ایک باری دال کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے گا تو دال آپ نے دیکھی ہوگی اس بہت ہی سوفٹ بنی ہے اور یہ رہا مشرن اس کو میں نے بلین کر کے نکال دیا ہے اور دیکھیں اس کا تھکنس کتنا گاڑا ہوا ہے تو اب بناتے ہیں بہت ہی بڑیا کباب پر اس کے لئے ابھی ہمیں کاٹنا ہے پیاز اور تھوڑی کون اور تھوڑی مرچی تو یہ رہے پیاز کون اور مرچی تو چلیے اب لیتے ہیں پاول اور اس میں ڈالتے ہیں مشرن یعنی کی سویا بین اور چنہ دال کی مکشر کو یہاں ڈالتے ہیں اس کے بعد ڈالتے ہیں پیاز کون اور مرچی کو اس کے بعد آپ کو ڈالا ہے زرہ سی رائز فلاوڈ یعنی کی چاول کا آٹا تو پیاز مرچی کون اور چاول کا آٹا ڈالیے گا اور اپنے ہاتھوں سے بہت ہی اچھے طرح مکس کر دیجئے گا آپ جب مکس کریں گے تب آپ کو کونسسٹنسی کا پتہ چلتا رہے گا تو ہاتھ کو دھو لیجئے گا اور ابھی ڈالتے ہیں ہاتھ میں تیل اور تیل اچھ سے خسنے کے بعد ہم بنائیں گے کباب سب سے پہلے آپ کو بنانا ہے راؤنڈ بول اس کے بعد آپ کو ہلکا سا پریس کرنا ہے تو چلیے بناتے ہیں بڑیہ سے کباب تو یہ سویا بین یا سویا چنگس کے بہت ہی ہیلڈی کباب ہے اس میں میں نے میدہ کا یوس بلکل ہی نہیں کیا ہے اور یہ ریسٹرنس سے بھی بہت ہی بہترین ہے کھانے میں اگر آپ نون ویچ ہیں تب بھی اگر آپ ٹیسٹ کریں یہ کباب کو تو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ بہت ہی ویٹ لاؤس فرینلی کباب ہے کیونکہ اس کو میں نے کیا ہے شالو فرائی اور تیل کا استعمال بہت ہی کم کیا ہے تو چلیے اب کباب بن کے تیار ہے ابھی کرتا ہے اس کو شالو فرائی تو گیس کا فلیم کر لیجئے آن اور چڑھا دیجئے ایک پین کو اس میں اب ڈالیے دو چمچ تیل اگر آپ چاہے تو ایک چمچ تیل سے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے کباب فرائی ہو جاتے ہیں پر میں نے لیا ہے دو چمچ تیل اور ابھی میں ڈال رہی ہوں کباب آپ کو دونوں سائد پکانا ہے یعنی کی پانچ سے سات منٹ ایک طرف پکانا ہے پھر کر دینا ہے فلپ اور دوسری طرف پکانا ہے اس کے بعد آپ کے مزیددار کباب ہو جائیں گے تیار تو سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں کرتی ہوں کباب کو فلپ بہت ہی سندر گولڈن براؤن کلر ہو چکے ہیں کباب کے اور ایک طرف یہ بہت ہی بہترین طریقے سے پک چکے ہیں ابھی دوسری طرف پھر مجھے پکانا ہے سات سے آٹھ منٹ تک اس کے بعد ہم کرتے ہیں پلیٹنگ دونوں طرف سے کر دیجئے فلپ اور بہت ہی بہترین سویاوین کے کباب بن کے تیار ہیں تو یہ کباب بہت ہی ہیلڈی ہے اور ٹیسٹی بھی ہیں ان کو میں نے سرف کیا ہے ہری چکنی اور ڈمیٹو کیچپ کی ساتھ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو کیونکہ آسان تو یہ ہے ہی اور بہت ہی سوادشت ہے بلکہ تیار ہے سویا کباب بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی اور ہیلڈی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے بتائیے گا کیسا ہوا اور یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو لائک کا بٹن پریس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تھینکس پور ووچنگ ایسے ہی پیار دیتے رہیے گا تھینکیو